وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْمٍ مُدَّكِرٍ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَإِذَا قَرَعْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شَرَخْلِ صَدْرِ وَيَسِّرْ لِأَمْرِ وَهْلُ الْاُقْتَطَمِّ اللِّسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ وَجَعَلْ لِي وَزِیرًا مِّنْ عَخْلِ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا الحمدلللہ قرآن آسان کے حوالے سے تیرہ پروگرام ہم نے انٹروڈکشن آف قرآن قرآن کے تعرف پہ کیے کہ قرآن کیا چاہتا ہے قرآن کیسے نازل ہوا آپ کے قلب مبارک پر کب نازل ہوا پھر کیسے وہی آپ کے قلب مبارک پڑھاتی رہی وہی کے کون کون سے طریقے تھے پھر یہ قرآن کیسے کتابی شکل میں آیا حصف کی شکل میں آیا پھر ایک قرآن پر کیسے کتھا گیا گیا پھر قرآن کے حق کیا ہے مسلمانوں پر کہ اس پر ایمان بھی لانا ہے اس کی تعظیم بھی کرنی ہے اس کو سیکھنا بھی ہے عربی زبان کو بھی اتنا سیکھنا ہے کہ قرآن براہ راست سمجھ میں آئے اسی طرح پھر اس سے نصیت حاصل کرنی ہے جو سب سے ضروری ہے اور اس پر غور و فکر کرنے ہے جس کے لئے تو پوری عمر بھی کام ہے اور پھر اس پر عمل کرنا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے اپنی انفرادی زندگی میں بھی اور اتماعی میں بھی اپنے ہر جگہ ہمیں نظر آئے کہ یہ قرآن ہے اور اس کے لئے جسد جو کرنا کوشش کرنا جتنی جسدی استطاعت ہے اللہ کرے کہ یہ قرآن ہمارے ملک کا نظام بنجھے ہماری عدالتیں ہمارے پارلیمنٹ ہمارے سیند ہمارا ہر عدارہ اس قرآن کے مطابق ہو جائے پھر دیکھا کہ اس قرآن کے ساتھ اللہ ہمیں کیسا عروج دیں گے کول ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا راوی ہیں عمر فروق رضی اللہ صحیح مسلم کے حدیث ہے کہ بے شک اللہ اس کتاب کے ذریعے اس قرآن کے ذریعے بہت ساری قوموں کو سرحروح کرے گا کامیاب کرے گا دنیا میں ان کے ہاتھ میں حلافت دے گا اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہت ساری قوم میں ذریعے لوگوار ہوں گی تو بہرحال قرآن کو اپنی زندگیوں میں قائم کرنا ہے پھر قرآن کا ایک اور حق ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے اپنی ستتات کے مطابق مالی طور پر بھی اور اپنی جان بھی کھپانی ہے تو بچا بچا کے نراکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں تو اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی جان کو بکھپانا ہے اپنا مال بھی لگانا ہے مال سے انسان کو بہت محبت ہے جان کو وہ بچا بچا کے رکھتا ہے اس کو ضرور بچا کے رکھیں لیکن لگائیں اللہ کے لئے کیونکہ اس کا مال صرف اللہ ہی دے سکتا ہے کیونکہ یہ زندگی اللہ کی عطا کرتا ہے پھر اس قرآن کو پورے دنیا کے ایک ایک انسان تک پہنچانے کے لئے کوشش کرنا اپنی ستات کے مطابق یہ اس قرآن کا حق ہے پھر یہ اس قرآن کی حشیت کیا ہے یہ قرآن ہم سے چاہتا کیا ہے یہ ساری بات ہے الحمدللہ ہم نے کافی ڈیٹیل میں آپ نے تیرا پروگرام میں جسس کی اب اللہ کا نام لے کر شروع کر رہا ہوں قرآن جو آیاء مبارکہ میں نے پڑھی وہ سورہ نخل ہے سورہ نمبر سولہ ہے اس کی آیت نمبر جو ہے اٹھانوے ہے جس میں اللہ فرما رہے ہیں آپ کے ذریعے پوری امت کو حطاب ہے کیونکہ سیگہ جب آپ پڑھاتا ہے کہ آپ یہ کریں تو اس کا مطلب ہے کہ پوری امت کو آپ کی تباہ کرنی ہے کیونکہ آپ پوری امت کے لیے نمونہ ہیں آپ کا ایک ایک عمل ہم سب کے لیے مچھلے راہ ہے اسی کے مطابق چل کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں اسی سنت کے مطابق ہمارا مول لگ سکتا ہے ورنہ کل قیامت والے دن اللہ کے ہاں میری اور آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے ہم چاہے جتنا مرضی کلمے کا ورد کرتے رہیں چمی گوئم مسلمانن بلرزم کہ جانم مشکلاتے کہ دانم مشکلاتے لا الہا کہ جب قبال کا شعر ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں مجھے پتا ہے کہ اب زمدر کیا ہے کلمہ تو پڑھ لیا ایک مسلمان ہونے کے ناتے کیا کیا زمدر یہ ہے بارول اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر مارے ہیں پس جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ تعالی کی پناہ مانگیں یعنی اللہ کی پناہ میں آجائیں شیطان کے شر سے آج ہم اسی بھی کریں گے جیسا کہ الحمدللہ پروگرام کے شروع میں بھی ہم نے بات کی کہ ہم اس پروگرام میں کوشش کریں گے کہ اتنی عربی ضرور سکھیں کہ قرآن براہ راست نصیحت کے لیے ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو جائے کیونکہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر اترا اور امام ابن قیم جوزی کا وہ بڑا زبرتس کول کہ قرآن کو پڑھنے والے کچھ تو زبان سے پڑھتے ہیں اور کچھ لوہے قلب سے دل کی زبان سے پڑھتے ہیں ایسا پڑھتے ہیں دلوں پر اثر کرتا ہے کہ جیسے ان کے دل پر یہ پہلے سے لکھا ہوا تھا کیونکہ آپ شروع کر رہے ہیں تو ہم ایک ایک لفظ کو جو ہے انشاءالترہ اس کو دیکھیں گے کہ کیا ہے ہم سے کہا گیا کہ جب بھی قرآن شروع کرو تو اللہ کی پناہ میں آ جائے کرو شیطان مردود کے شرط سے جو دلوں میں وصف سے ڈالتا ہے جو انسان کو نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا جو انسان کے دل میں اللہ اکبر دنیا کی محبت ڈالتا ہے آہرت سے اس کو دور کرتا ہے کچھ ایسی باتیں اس کے ملمہ چری باتیں اس کے دل میں ڈالتا ہے کہ کوئی بات نہیں تم نے کلمہ پڑھ لیا کوئی مسئلہ نہیں اب تو تم سیدھا جنت میں جاؤ گے اپنی مند مرجے کی اپنی مند چاہی زندگی گزارو تو بارال ہمیں کہا گیا کہ جب بھی قرآن شروع کرنا ہے تو پہلے سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جانا ہے آوز کا جو کلمہ ہے آوز بللہ نشیدوانی رجیم ہم پڑھتے ہیں تو آوز کا جو کلمہ ہے آوز کا کلمہ اردو میں تعویس یوک بولا جاتا ہے وہ اسی آوز کے ہی مادے سے بنا ہے آوز کا مادہ جو ہے آین واؤ آوز تعویس کا کلمہ اردو میں استعمال ہوتا ہے جس کے معنی حفاظت طلب کرنا یا حفاظت کی دعا کرنا کیوں پہنا چاہتا ہے تعویس حالانکہ اس کے بارے میں دیفنیلی بات جب انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے تو صرف تھوڑی اسی بات اس لیے کر رہوں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تعویس پہنٹ کر اب وہ آنا تو اللہ کی حفاظت میں چاہیے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اب تعویس ہمارے لئے ہماری حفاظت کرے گا اللہ حفاظت اللہ اس کسی کی پناہ لینا اور اس سے چمٹے رہنا عربی کا ایک محاورہ ہے آزا فلان بی فلان کہ فلان نے فلان کی پناہ لے لی یعنی اس کی پناہ میں آ گیا سورہ مریم سورہ نمبر جو ہے انیس ہے آیت اٹھارہ میں آتا ہے انی اعوذ بی رحمان جب مریم علیہ السلامہ کے پاس جبریل اللہ اسلام انسانی شکل میں آئے اللہ حفاظت کہ اللہ چاہتا ہے کہ جو ایک لڑکا دیا جائے تو جب وہ پاس آئے تو اللہ حفاظت پر تو مریم علیہ السلامہ نے یہ کہا یہ لفظ قرآن میں آتے ہیں انی اعوذ بی رحمان کہ میں تُس سے رحمان کی پناہ میں آتی ہوں اب آوذو کا جو روٹ ہے وہ علیف اور اُس سے مل کر بنا ہے علیف جو ہے قرآن میں ہمیں بڑی جگہات نظر آئے گا اس کی تین تین طرح سے یہ علیف کلمے سے پہلے استعمال ہوتا ہے تھوڑا سا ہم انشاءاللہ تعالی علامات اور بلکل ایسی گرائیمر جو کبھی بھی سکین لنگ لگے گی آپ کو اسی طرح بات کریں گے تین علامتیں ہیں ایک متقلم یعنی میں کے لیے عابدو میں عبادت کرتا ہوں تو میں کے لیے متقلم ایک استفام کے لیے کہ جس میں حکم دیا جائے اتقاللہ ڈراللہ سے ایک حکم ہے ایک عمر ہے اسی طرح استفام جو ہے وہ اس کے لیے آتا ہے سوالیہ نشان کے لیے کسی بھی جملے کو وہ سوالیہ نشان میں تبدیل کرتا ہے جو پہلے میں نے بات کی وہ عمر کے لیے تھی استفام جو ہے وہ کسی بھی جملے کو کسی بھی جملے کو سوالیہ نشان میں یعنی سوالیہ جملہ بنا دیتا ہے آنتا یوسف جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسے معاملات کیے تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ کیا تو یوسف ہے تو وہاں پہ آنتا کا لفظ آیا ہے کہ کیا تو یوسف ہے اس کو آپ بلکل ایزی لیں انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ یہ باتیں ہم قرآن میں کئی دفعہ جہاں جہاں بھی ضرورت ہوگی کچھ وقت کے بعد دوراتے رہے گے تاکہ یہ باتیں ہمیں ٹرٹنا نہیں ہے ہمارے اندر جذب ہو جائے انشاءاللہ متقلم کسی بھی کلمے سے پہلے آتا ہے فیل مزارک لاتا ہے فیل مزارک کہتے ہیں جو فیل مزارک ہے جس میں متقلم پہلے آئے گا اس کا ترجمہ ہمیشہ یاد رکھیں یا تو پریزنٹ میں کیا جائے گا یا فیوچر میں کیا جائے گا پاس میں نہیں کیا جائے گا یعنی اس کا ترجمہ جو ہے وہ حال میں کیا جائے گا یا مستقبل میں کیا جائے گا ماضی میں نہیں کیا جائے گا استفہام کسی کلمے سے پہلے آکر اسے سوالیہ بنا دیتا ہے عمر کسی کلمے سے پہلے آکر اسے حکم میں تبدیل کر دیتا ہے اتاک اللہ جیسے میں نے مثال دی تو اس طرح فیل مزارک کی چار علامات ہیں علفت نونجے بس یہ اتنی سی بات ہے آپ ان کو ملائیں علفت نونجے اتنی بنتا ہے بس اتنی سی بات آپ نے یاد رکھنی ہے تو انشاءاللہ اللہ آج جو ہم سیکھیں گے وہ ہم نے فیل مزارک کے علامات سیکھ لی علفت نونجے اتنی اسے اتنی بنتا ہے آپ اگر ملائیں گے تو فیل مزارک کے جو چار خروف ہیں وہ علفت نونجے ہے اس کو یاد کرنے کے لیے جیسے میں نے پہلے پہلے عرض کی کہ اتنی کوئی آد کرنے کے بس اتنی سی بات ہے کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے یہ علفت نونجے چار حروف آتے ہیں فیل مزارک جس کلمے سے شروع ہو تو ترجمہ حال یا مستقبل میں ہوگا جیسے پہلے میں نے بات کی زمانہ مستقبل یعنی فیوچر ٹینس زمانہ حال یعنی پریزن ٹینس گویا مزارک کا ترجمہ زمانہ حال یا مستقبل میں کیا جائے گا یعنی فیوچر یا پریزنٹ میں کیا جائے گا علف میں یہ متقلم مفرد کی علامت ہے یعنی فسٹ سنگلر پرسن آئی جو ہے جو ہم بولتے ہیں انگلیش میں تھوڑا سا میں اس لئے تھا کہ کچھ چیزیں ہیں ہم دیفنیلی انگلیش میں زیادہ بہتر سمجھ لیتے ہیں تو اس کے لئے کہ آئی کا لفظ جو آتا ہے میں یہ سمجھ لے اسی طرح علف جس کلمے سے پہلے آجے گا تو یہ میں ایک کا ترجمہ دے گا اگزیمپل میں آپ کو تھوڑا سی مثالے بھی دے دیتا ہوں عابدو یہ انشاءاللہ یہ سب کچھ آپ کو سلائل پر نظر آ رہا ہوگا عابدو اس کا ترجمہ ہم کیسے کریں گے میں عبادت کرتا ہوں یا کروں گا تے جو ہے کیونکہ اتنک میں جو دوسرا لفظ ہے علف کے بعد ہوتے ہے تے تو تم آپ جیسے طرح کا مہاتف ہوگا اسی طرح کا جیسے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم ممیشہ آپ کا سیخہ اسعمال کریں گے تو بارال تو تم یہ مہاتف کی علامت ہے سیکنڈ پرسنٹ جو صاحب نے پرسنٹ کھڑا ہے موجود ہے اس کے لیے یہ آتا ہے سیکنڈ پرسنٹ یو کے لیے آتا ہے اگزیمپل مثال جو ہے تابدو تم عبادت کرتے ہو تم عبادت کرتے ہو یا کرو گے تم لکھتے ہو یا لکھو گے یعنی پریزنٹ اور فیوچر اسے بھی ہم ترجمہ کریں گے نون یہ جمع کی یہ جمع کی علامت ہے ہم یعنی وی یہ متقلم جمع کی علامت ہے فس پرسنٹ یعنی جو میں بول رہا ہوں فس پرسنٹ یا ہم جو دو چار لوگ ہوں گے زیادہ لوگ ہوں گے مطلب عربی ایک ایسی زبان ہے جس میں دو کے لیے بھی تصنیہ کا سکھاتا ہے اور جب دو سے زیادہ ہوں تو پھر تین لوگ ہوں تو پھر جمع کا سکھاتا ہے فس پرسن پلوڑل یعنی وی اس کے لیے آتا ہے اس کی بھی مثال دیکھ لیتے ہیں ایکزیمپل سے ہیں نابدو ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے یاک نابدو اے اللہ صرف اور صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں یہ تو ایک اللہ کے ساتھ اقرار ہے اور ایک کمیٹمنٹ بھی کرتے ہیں ساتھ ایک وعدہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ صرف آپ ہی کی عبادت کرتے رہیں گے ہم لکھتے ہیں یا ہم لکھیں گے اس کے بعد الف تے نون یہ ہو گیا اور اتنی میں جو ہے چھوٹی یہ کو یاد کر لیں یہ وہ اس اور ان جو لوگ نظر نہیں آ رہے گا غائب کی یہ غائب کی علامت ہے جو موجود نہیں ہیں تھرڈ پرسن اس کو کہتے ہیں ہی شی دے ایکزیمپل اس کی بھی دیکھ لیتے ہیں مثال یابدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ لکھتا ہے یا لکھے گا الحمدللہ اس کو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ تھوڑا تھوڑا آپ نے ذہن میں یہ چیزیں تازہ کرتے رہیں اور کوشش کریں گے یہ چیزیں جو ہیں جیسے یہ لیسن ہے اس کو تھوڑا سا سیف بھی کر لیں اگر آپ کو یوٹیوب میں دیکھنا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ نے جب بھی دیکھنا ہوگا کوئی چیز اگر آپ کے ذہن سے نکل جائے گی یا محفو ہو جائے گی تو آپ پھر دوبارہ اس کو تازہ کر سکتے ہیں قریب یا بائید کے لیے اگر فور ایزمپل اب تھوڑا سا میں صرف یہ انشاءاللہ یہاں پر نہیں کیا لیکن میں تھوڑا سا اس لیے بتانا چاہتا ہوں پھر ذہن میں رہے جب مستقبل میں ترجمہ کیا رہے تو مستقبل کوئی قریب ہوتا ہے جیسے سا یا علامون انقریب وہ جان لے گا یہ جان لیں گے ٹھیک ہے نا کیونکہ یہ جمعہ کسی گواہ ونون کے ساتھ رہے تو اگر ہو صوفہ یا علامون یعنی قریب ہے کہ وہ جان لیں گے تو صوفہ جو ہے مستقبل بائید کے لیے جو تھوڑا وقت کے بعد ہونے والا چیز ہے جیسے اللہ سبحانہ وتعالی سورہ اتوکاسر فرماتے ہیں کاللہ صوفہ تعلامون ہر کس رہیان قریب وہ جان لیں گے اور یہ انقریب یعنی قیامت والے دن ان کو سب سمجھ میں آ جائے گی جب ان کو جہانت کے سامنے پیش کیا جائے گا تو مستقبل قریب جو ہے جو بالکل ہونے والی چیز ہے اور مستقبل بائید جو کچھ عرصے کے بعد ہونے والی چیز ہے اگر ایسا کوئی کلمہ ہوگا تو اس کو ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اگر سین کا اضافہ مزاری کے علامت سے پہلے ہو یعنی مزارے سے پہلے علیفتے نونجیے سے پہلے ہو سین کا اضافہ تو مستقبل قریب میں ترجمہ کیا جائے گا اور اگر صوفہ کا اضافہ ہو مزاری کے علامات سے پہلے تو مستقبل بائید میں ترجمہ کیا جائے گا کے معنی دے گا تھوڑی سے ایک چارٹ کو دیکھ لیتے ہیں سا یکتبو وہ مستقبل قریب میں لکھے گا صوفہ یکتبو وہ مستقبل بائید میں لکھے گا سا تکتبو تم یا آپ مستقبل قریب میں لکھو گے صوفہ تکتبو تم مستقبل بائید میں لکھو گے یعنی ایک تو قریب ہے کہ فوراں ابھی تھوڑی دیرے بعد دیکھنا شروع کرے گا اور یہ ہے کہ دو چار چھے گھنٹے بعد یہ بڑے آسان ہے اس کو آپ نے زین میں زیادہ نہیں سوار کرنا پہلے صرف آپ نے علف تے نون یہ کو یاد رکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی یہ لفظ کسی بھی کلمے سے پہلے آئیں گے تو اس کا ترجمہ ہمیشہ پریزنٹ میں کیا جائے گا یعنی حال میں کیا جائے گا یعنی حال میں کیا جائے گا پھر ہم نے تھوڑا سا علامات کو طور پہ اس لیے پڑھ لیا کہ اگر مستقبل قریب اور مستقبل بائید بھی ہے کہ اب یہ چیز جو ہے ایک سال بعد ہونی ہے کہ اس کی شادی ہونے والی ہے لیکن پر چلے ایک سال بعد ہے اور ایک ہی شادی ہو رہی ہے یا بلکل قریب ہے کہ کل ہونی ہے تو اس کے لیے سین لگے گا اور اگر ایک سال کے بعد ہے تو صوفہ لگے گا ماضی کے لیے اگر کسی کلمے سے پہلے مزارے کے علامت علیف تے نون یہ یا مستقبل قریب یا بائید کی علامت سین یا صوفہ نہ لگیں ہوں تو ترجمہ زمانے ماضی میں کیا جائے گا کیونکہ اب ذہن میں آتا ہے کہ ترجمہ جب ماضی کی کوئی بات کرنی ہے تو پھر کیسے کی جائے گی مسال ہے نصارہ اس نے مدد کی ماضی ہے ینسرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا یہ مزارے ہے یعنی وہ کرتا ہے حال یا کرے گا مستقبل اسی طرح زرابہ میں نے سلیئے تھوڑا سا دونوں چیزیں جو ہے وہ آپ کے سامنے کر دیئے تاکہ آپ کو سمیم ہے زرابہ اس نے مارا ماضی ہے یزریبو وہ مارتا ہے یا مارے گا مزارے ہے یعنی یہ مزارے کے علامت ہے حاسبہ اس نے شمار کیا یا حساب کیا ماضی ہے یا سیبو وہ شمار کرتا ہے یا کرے گا مزارے ہے سامیہ اس نے سنا ماضی ہے یا سماؤ وہ سنتا ہے یا سنے گا یہ مزارے ہے اب ہم شروع کرتے ہیں عوض کا ہم نے الحمدللہ کر لیا کیونکہ عوض یہ علامت ہے عوض میں پناہ مانگتا ہوں علیف یہ مزارے کے علامت ہے میں پناہ مانگتا ہوں اور مانگوں گا کس کی پناہ لینی ہے اللہ کی اللہ کے ساتھ یا اللہ کی بللہ ہی عوض بللہ کے بعد عوض کے بعد جو دوسرا کلمہ آتا ہے وہ بللہ آتا ہے بللہ ہی اس میں بے جمع اللہ ہے آپ اگر بے کو لیتا لکھتے ہیں تو اللہ بے جمع اللہ جیسے آپ کے پاس انشاءاللہ سلائیڈ میں نظر آ رہا ہوگا بللہ بے جمع اللہ بے کے معنی کیا ہیں بے جو ہے اردو میں بھی ہمارے استعمال ہوتا ہے کی کے ساتھ کی وجہ سے پر کے متعلق کے ذریعے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سترہ تقریباً ترجمے کی اجازتیں ہیں میں نے کچھ حاصل کی ہیں سیاکو سباک کے اعتبار سے میں نہیں استعمال ہوں گے با جماعت ہمارے اردو میں جو لفظ بولی جاتے ہیں بے کے ساتھ با جماعت ہم کیا کہتے ہیں جماعت کے ساتھ اللہ جو ہے ال اور الہ سے بنا ہے ال جو ہے علی فلام سے جو بھی کلمہ آتا ہے اسے اس میں معرفہ بنا دیتا ہے ایک نقرہ ہے عام اور ایک ہے معرفہ وہ اظہار کے لیے آتا ہے کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے آتا ہے جنس یا نو کے بیان کے لیے آتا ہے انشاءاللہ جیسے جیسے ہم پڑھتے رہیں گے الہ جو ہے اس کا روڈ ہے جو اللہ کا ہے علی فلام ہا اس کا روڈ ہے اللہ کی جمع نہ لائی جائے گی کیونکہ اہلِ عرب نے اپنے اتقاط کے مطابق بہت ساری چیزوں کو معبوط بنا رکھا تھا اس لیے قرآن میں جو لفظ آتا ہے آلِحَاتُن صغیقہ جمعہ کا ہے کیونکہ انہوں نے بہت سارے علاہ بنا رکھے تھے اور آج بھی آپ دیکھیں ہمارے ساتھ جو ہندوستان ہیں انہوں نے کتنے علاہ بنا رکھے ہیں اب یہاں سے اللہ کا تو الحمدللہ میں سمجھ بھی آئے گی کہ اللہ کی جمع نہیں لائی جائے گی من شیطان من جو ہے سے ہے من جانب جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا اس کو لیے مطلب ہے کہ من جو ہے سے کے لیے سے جو ہے کوئی من جانب اس کی جانب سے جو اردو میں بولا جاتا ہے الحمدللہ آپ کے استعمال میں بہت ساری جگہ میں آئے گا اردو میں من کے مہنی سے کے طور پر استعمال کی جاتے ہیں جیسے من جانب اس کی جانب سے ٹھیک ہے جی الشیطانی شیطان میں بھی علی فلام آیا ہوا ہے یعنی ہاتھ شیطان جو رندہ درگار ہوا وہ ابلیس جس کا نام عزاززیل آتا ہے جو اللہ کی رحمت سے میوس ہوا اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا اللہ کی حدود کو پامال کر بیٹھا اس کے لیے یہ آتا ہے الشیطان ہاتھ شیطان کیونکہ باقی سارے اسی کے چیلے چانٹے ہیں چاہے انسانوں میں سے ہوں چاہے جنوں میں سے شیطان کا جو روٹ ہے شین توے نون ہے شاتنا جس کے معنی دور کرنے کے ہیں سرکش اور نافرمان کے بھی ہیں سورے الکاحف سورے نمبر جو ہے اٹھارہ ہے آیت پچاس میں اللہ فرمان ہے کانا من الجن کے جو ابلیس ساجس نے اللہ کی حکم کا انکار کیا اور آدم علیہ السلام کے سامنے نہ جھکا وہ کون تھا کانا من الجننی حفاظہ کا انعمری ربی تو پس وہ نافرمانی کر بیٹھا اپنے رب کے حکم کی اپنے رب کی حدود سے پاہی نکل گیا ابلیس شیطان جنوں میں سے تھا اور اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی ابو بیدہ نے کہا ہے کہ شیطان ہر سرکش کو کہتے ہیں ہوا وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں جنوں انس میں سے ہو چاہ انسانوں میں سے ہو جو بھی سرکشی کرے گا جو اللہ سے تو وہ شیطان اللہ کی طرح سے رندہ درگاہ ہو جائے گا دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی فرمان ہے سورہ علیہ نام سورہ نمبر 6 ہے آیت نمبر 112 میں اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے انسانوں اور جنوں میں سے شیطانوں کو دشمن بنا دیا یہ جتنے بھی شیطان صفت لوگ ہیں یہ نبیوں کے بھی دشمن ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں ان کے بھی دشمن ہیں اور اسی طرح سورہ نام سورہ نمبر ایک سچودہ آخری سورت اور آخری الفاظ ہیں قرآن کے جو وہ جو لوگوں کے دلوں میں وصفت سے ڈالتے ہیں ہوا وہ جن میں سے ہوں یا انسانوں میں سے ہوں اللہ اکبر من شیطان شیطان سے یعنی شیطان کے شرط سے الرجیم الفلام یہاں بھی الفلام آیا ہے یعنی خاص اس کے لئے آیا ہے کسی چیز کو خاص کرنے رجیم رجم سے ہے رجام آج کہتے ہیں کسی چیز کو رجم کرنا یعنی پتھر مارنا یا دتکارنا آگو پتہ رجم کی جو پتھر مارنا دتکارنا تو یعنی شیطان جو ہے وہ دتکارہ ہوا ہے حاصل کر سمجھا یعنی اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے باہر نکل گیا کیونکہ اس نے کہا تھا کہ مجھے مولت دے دیں اس نے معافی نہیں مانگی اس نے طلب اپنی توبہ نہیں کی کہ میں پڑھتا ہوں اللہ میرے سے غلطی ہوگی نہیں جمع رہا زد میں آگیا تقبر میں آگیا اس کو اپنے علم کا زوم تھا اور اس چیز کا بھی زوم تھا کہ اللہ تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا انشاءاللہ جیسے جیسے پڑھتے جائیں گے عوض بللہ اب میں پورا ترمہ کرتا ہوں کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے یہ ہے وہ کلمہ جس سے ہم نے شروع کرنا ہے تو اس حدیثیں لے لی دیں تاکہ عوض بللہ کے مطلق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی پناہ میں ہمیشہ آجائے کرتے تھے آپ کہتے تھے کہ اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جو دتکارہ ہویا ہے اس کے شر سے وَحَمْزِهِ وَنَفْقِهِ وَنَفْسِ اے اللہ میں اس کے اس کے چھونے سے کہ وہ مجھے چھوئے اس کی پو سے اس کے دتکارنے سے ہر چیز سے تیری پناہ میں آتا ہوں پھر آپ نے خود ہی اس کو وضاحت کی کہ ہمزہو کا مطلحہ بے الْمُوتَ اس کے چھونے سے یعنی مراد ہے کہ موتا کی بماری جو ایک چھونے سے دوسرے کو لگ جاتی ہے وَنَفْسُهُ آپ نے فرمایا اَشْشِرُ اور اس کا ثُتکارنہ یعنی اس کی شائری یا ایسی ملمہ چری باتیں دل میں ڈالے وَنَفْسُهُ اور اس کی پو یعنی تکبر آپ نے اس کی دیفنیشن بیان کی صحیح بواری کے حدیث لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی لڑ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی لڑ پرے ایک شخص دوسرے کو گالیاں دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ ہوا تھا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں اگر یہ شخص کہہ دے تو اس کا غصہ کافور ہو جائے یعنی فوری طور پر دور ہو جائے یہ ایسا لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو تھام لیتے ہیں یعنی وہ کہے کہ میں اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود کے شر سے دیکھیں سورہ الاراب سورہ نمبر ساتھ ہے آیت ایک سو ننانوے اور دو سو میں اللہ فرما رہے ہیں آپ درگزر افو درگزر کو احتیار کر لیں اور نیکی کا حکم دیں اور جہنوں سے کنارہ کشی کریں اور اگر شیطان کی طرف سے آپ کو کوئی بھی خواہت اوبار یعنی وہ آپ کو اوبارنے کی گوشش کریں غصہ دلانے کی گوشش کریں تو آپ اللہ تعالی کی پناہ مانگ لیا کریں یقین وہ سب کچھ سنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے اسی طرح سورہ مومن ان میں آتا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ سے کہا ہے آپ دعا کریں اللہ سے طلب کریں کہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وصوصے تیری پناہ مانگتا ہوں واؤ زبی کا رب بھی آئیں یا حضرون اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس بھی آئیں تو یہ الحمدللہ ہمیں بھی یہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ جو میں نے ابھی سورہ مومنون کی آیتیں پر ہی ہیں آیت نمبر جو ہے وہ 97 اور 98 ہے سورہ نمبر 23 ہے دعا مانگے اللہ سے کہ اے اللہ اے میرے رب میں شیطانوں کے وصوصے تیری پناہ مانگتا ہوں واؤ زبی کا رب بھی آئیں یا حضرون اور اے میرے رب میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو کہا گیا جو سنا گیا اس کا فہمتہ فرمائے اور عمل کی تفیقی بیتہ فرمائے وَاہِرُ دَوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَا وَبِحَمْدِكَ اَشْرَدُ لَا إِلَهَا إِلَّا اِلَّا اِسْتَقْفِرُ قَابَا عَتُوبُ الْعَيْكُ وَاسْسَلَامُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا